بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نئی ویڈیو میں خوش آمدید قدرت نے لا جواب شاہکار اس دنیا کے اندر بنائے ہیں جن کو دیکھ کر انسان ورطہ حیرت میں مقتلع ہو جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے ایک ایسی بلی کا جس کی دونوں آنکھوں کا کلر مختلف ہے اسی بلی کے نام پر ایک شہر کا نام بھی رکھا گیا ہے اس کے علاوہ آپ اس ویڈیو میں جانیں گے ایک ایسی بلی کے بارے میں جو اپنے مالک کے ساتھ چیزیں فروخت کرتی ہے اس زمین پر انرجی کا سب سے بڑا سورس سورج کو مانا جاتا ہے جس کی مدد سے گرمی اور روشنی حاصل ہوتی ہے اور ہماری فصلیں اپنی خوراک تیار کرتی ہیں آپ جانیں گے کہ سورج سب سے پہلے کس ملک میں نکلتا ہے مکمل معلومات کے لیے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک دیکھیں ویڈیو کا آغاز ہم اس بات سے کرتے ہیں کہ وہ خوبصورت بلی جس کو دیکھ کر انسان محوی حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے اس بلی کو وین کیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اس کی بہت بڑی مقدار وین ندی کے پاس اسٹرن ترکی کے علاقے میں پائی جاتی ہے اس بلی کو اوڈ آئی کیٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کی ایک آنکھ کا کلر لیلے رنگ کا ہوتا ہے جبکہ دوسری آنکھ کا کلر گرین ییلو یا براؤن ہو سکتا ہے آنکھوں کے اس منفرد کلر کی وجہ سے اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگ جاتے ہیں آنکھوں کے رنگ میں یہ تبدیلی کچھ کیمیکل چینجز کی وجہ سے وقو پذیر ہوتی ہے اس چینجنگ کو ہیٹرو کرومیا کا نام دیا جاتا ہے ترکی کا شہر وین سٹی اسی بلی کے نام پر رکھا گیا ہے اس شہر کے اندر اس بلی کی بہت بڑی مقدار موجود ہے اس کے علاوہ اس شہر کے اندر اس بلی کے بہت سارے مجسمیں نصب کیے گئے ہیں وین کیٹ کی نسل کو خطرے کے پیش نظر اس بلی کی سمگلنگ اور اس کو وین سٹی کے علاوہ دوسرے شہر میں لے جانا ممنوع قرار دیا گیا ہے اس بلی کے بچوں کے پیدا ہونے پر ان کی آنکھوں کا کلر نیلے رنگ کا ہی ہوتا ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کی آنکھوں کا کلر تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وین کیٹ کو ایک سال کے بعد سنائی دینا باندھ ہو جاتا ہے لیکن یہ خیال بالکل غلط ہے ساٹھ سے ستر فیصد بلیاں مکمل طور پر سن سکتی ہیں جبکہ دس سے بیس فیصد کے اندر یہ بیماری پائی جانے کا امکان ہو سکتا ہے اب ہم جانتے ہیں سیلر کیٹ کے بارے میں ویتنام کے اندر ایک بلی ایسی بھی موجود ہے جو اپنے مالک کے ساتھ مچھلیاں فروخت کرتی ہے اس بلی کے عمر تقریباً تین سال ہے جبکہ اس بلی کو ایک حیرت انگیز نام دیا گیا ہے اس بلی کا نام ڈاغ یعنی کتہ رکھا گیا ہے اس بلی کے مالک کا نام لی کاؤک پونگ ہے یہ بلی اپنے مالک کے لیے کئی کمپیٹیشنز وین کر چکی ہے یہ بلی بقاعدہ طور پر ایک کاسٹیوم پہن کر دکان پر آتی ہے اور اپنے کسٹمرز کو ڈیل کرتی ہے یہ تلچسپ کیٹ نویتنام کے شہر ہی پونگ کے اندر موجود ہے اس کیٹ کا نام ڈاغ رکھنے کی بھی بڑی ایک تلچسپ وجہ ہے جب اس کے مالک سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس کا کہنا تھا کہ یہ بلی ڈاغ کی طرح سانس لیتی ہے جس کی وجہ سے اس نے اس کا نام ڈاغ رکھ دیا یہ ڈاغ نامی کیٹ اپنی مارکٹ کے اندر ایک سلیبرٹی کی حیثیت رکھتی ہے زمین کو منور کرنے اور روشنی محیہ کرنے کے ساتھ ساتھ حرارت کا ایک منبا سورج کی شکل میں ہماری سرزمین پر موجود ہوتا ہے سورج کا سب سے پہلے کہاں سے وجود ظاہر ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ اختلافات بھی موجود ہیں سائنس دانوں کے مطابق سورج کا سب سے پہلے وجود کا اظہار نیوزی لینڈ کے علاقے گس بورن میں ہوتا ہے قدیم چین کے رہنے والوں کے مطابق سورج کا سب سے پہلے ظاہر ہونا جاپان کی سرزمین پر ہوتا ہے لیکن آج کی تحقیق کے مطابق یہ بات درست نہیں ہے جاپان کا نام بھی اسی لئے جاپان رکھا گیا کیونکہ جاپان کا لفظی مطلب چڑتے سورج کی سرزمین ہے اگر ہم رائزنگ سن کی اسی ترتیب میں سب سے آخری ملک کو دیکھیں تو وہ امریکہ ہے سب سے آخر میں سورج امریکہ کے علاقے سموہ کے اندر نکلتا ہے قرآن عرض پر جاپان کی پوزیشن زمین کے حساب سے شمال میں واقع ہے اس کی لوکیشن کچھ اس طرح کی ہے کہ یہاں پر دن کا آغاز بھی جلدی ہوتا ہے اور دن کا اختتام بھی جلدی ہو جاتا ہے جبکہ گرمیوں میں یہاں پر دن لمبے اور سردیوں میں چھوٹے ہو جاتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں کومنٹ سیکشن میں اظہار کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں شکریہ